بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی بچوں آپ کیسے ہیں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے اہل خانہ سبھی خوش ہوں گے تو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لابسیمی سبسکرائب کریں دعا کہ آپ کو میری ہر ویڈیو ہر لیکچر جو ہے وہ وقت پہ مل سکے تینکیو بیٹا آج ہم بات کریں گے جیسا کہ ہم پاکستان اور عالمی جو کنٹریز ہیں ان کے اوپر بات کر رہے تھے پاکستان اور عالمی برادری ان کے اوپر ہماری بات چیز چل رہی تھی آج ہم بات کریں گے پاکستان اور ایران اور اسی کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے تلقات پر تو سب سے پہلے ہم ایران پر بات کر لیتے ہیں بیٹا ایران کے ساتھ ہمارے مذہبی ثقافتی اور تجارتی تلقات ہیں اور یہ صدیوں پر آنے تلقات ہیں اور سب سے بڑھ کر اسلامی تعلقات جو اسلام کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر تعلقات ہیں یہ صدیوں پرانے تعلقات ہیں پاکستان کو ازادی کے بعد سب سے پہلے جس ملک نے تسلیم کیا وہ ایران تھا سب سے پہلے جس نے ویلکم کہا جس نے سب سے پہلے خوش آمدید کہا وہ ایران ہے تو اس وجہ سے ایران ہمیشہ ہماری آنکھوں کا سرما ہماری آنکھوں کا اور ہمارے سر کا تاج بن کے چمکتا رہے گا کیونکہ جب ہمیں کسی نے قبول نہیں کیا تھا ازادی کے فوری بات تو سب سے پہلے ہمیں ایران نے ایکسپٹ اور قبول کیا تھا اور اسی طرح کے ایران نے سب سے پہلے ہمارے ساتھ صفارتی تعلقات قائم کیے 1949 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا تھا جس کے جواب میں شاہ ایران نے 1950 میں پاکستان کا دورہ کیا اور تجارتی روابت ہمارے ساتھ بڑھائے اور ہمیں خوش آمدید اور ویلکم کہا اسی طرح کے 1964 میں پاکستان اور ایران نے ترکی کے ساتھ مل کر علاقائی تعاون برای ترک کی RCD Regional Corporation Development جس کا مخفف ہے RCD کا مہدہ کیا RCD کو یعنی کی قیام کیا جس کی بدولت اقتصادی یعنی معاشی طور پر سنتی، تجارتی اور ثقافتی سہر و سیاحت کے میدانوں میں تاون کو بہت زیادہ فروغ ملا بہت زیادہ موسط ملی اور تینوں ممالک ایک دوسرے کے بعد ایک دوسرے کے بہت قریب آئے بعد میں یہ مہدہ جو تھا 1989 میں منسوخ ہو گیا 1965 کی پاکستان اور جو بارت کی جنگ ہوئی اس جنگ میں ایران نے پاکستان کی کھل کر حمایت کی اور اس کو مالی اور فوجی مدد بھی فراہم کی اسی طرح 1971 1971 کی جو جنگ تھی پاکستان اور بارت کی اس جنگ میں بھی ایران نے پاکستان کی مدد کی اور پاکستان کی حمایت کی جس کو پاکستان ہمیشہ قدر کی نگاہ سے اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا پاکستان نے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کیا ایران کی اسلامی حکومت سے نہ صرف دو استانہ تلقات قائم کیے بلکہ ہر میدان میں تاون کو بھی مزید وسط دی دونوں ممالک کے وفود نے ایک دوسرے کا دورہ کیا ملکوں کا دورہ کیا اور دورے کر کے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کی اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے زیادہ سے زیادہ قریب آئے انیس سو پچاسی میں پاکستان اور ایران نے ترکی کے ساتھ مل کر آر سی ڈی کی تنظیم نو کی بنیاد رکھی اور اس کا نیا نام رکھا گیا اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او وہی جو پہلے آر سی ڈی تھی ریجنل کارپریشن ڈیولپمنٹ اب اس کو بدل کے رکھ دیا گیا ایکنامک کارپریشن آف آرگنائزیشن ای سی او جس کا مخفف ہے جو آر سی ڈی کے مقاصد جو تھے انہی کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے اور تینوں ممالک کے مبین یعنی پاکستان ایران اور ترکی کے درمیان اقتصادی سنتی تجارتی تعلیمی اور ثقافتی میدانوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ضروری اقتعامات اٹھا رہی ہے بعد میں وسط ایشیا کے مسلم ممالک بھی اس میں شامل ہو گئے یعنی کہ بعد میں پریستہ اس طرح باقی ممالک بھی اس میں شامل ہونے لگے پاکستان اور ایران کے چیمبرز آف کامرس کے وفود نے ایک دوسرے کے ممالک کا دورہ کیا اور معاشی طور پر معاشی ترقی کے لیے باہمی تعاون کی پیشکش کی ایک ملک نے دوسرے کو دوسرے نے پہلے کو سن دو ہزار میں پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف چیف آف آرمی سٹاف نے ایران کا دورہ کیا اور ایران سے پاکستان کے ذریعے بھارت تک گیس پیپ لائن کے منصوبے کے پروگرام کا آغاز کیا اور برپور تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی کہ نمبر ایک تو ایران کے ذریعے گیس پیپ لائن بچھائی جائے گی جس سے وہ گیس پاکستان کو بھی ملے گی اور پاکستان میں جو گیس کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر کیونکہ بھارت کے ایران کے پاس کسیر وفار زخائر ہیں گیس کے تو وہ اپنی گیس جو ہے وہ باقی ممالک کو دینا چاہتا ہے لیکن اس کے اوپر کافی اخراجات آتے ہیں تو وہ بھارت بھی خریدنا چاہتا ہے لیکن بھارت ڈائریکٹ ہمارے جب تک اندر سے گزر کے نہیں جائے گا اس کی ایران تک رسائی نہیں ہے تو پاکستان نے کہلے کہ اس مسئلے کا حل نکالنا کہ ایک تو ہمارے اندر سے گزر کے جائے گی اور پہلے ہم یوز کریں گے پھر ہمارے بعد وہی جو گیس پیپ لائن ہے وہ گزر کے انڈیا کے اندر جائے گی تاکہ ایران کو دبل فائدہ میں سکے وہ پاکستان سے بھی اپنی جو کپیسٹری کے ہیں پیسے یا چارجز وہ وصول کر سکے اور اس کے بعد انڈیا سے بھی اپنے مہدے کے مطابق وصول کر سکے جس سے ترقی زیادہ کس کی ہوگی ایران کی ہوگی تو یہ مہدہ بھی صدر جنرل پرویز مشرف کے ساب کے دور میں ہوا تو اس کے ساتھ ایران کے ساتھ ہمارے اسلامی تلقات ہیں تجارتی تلقات ہیں ثقافی تلقات ہیں جو کبھی بھی بلائے نہیں جا سکتے اور ایران ہمارا ایک ایسا مولک ہے ہمسایہ مولک ہے کہ جس کو ہم بھی کبھی بھی چھوڑ کے نہیں سل سکتے لہذا ہر وقت ہم بھی ایران کو ہر موقع پہ ساتھ لے کے چلتے ہیں یہاں تک بیٹا ایران کی بات ہماری مکمل ہوئی اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں افغانستان کے اوپر یہاں تک ایران کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی ساتھ میں ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے تلقات کے اوپر افغانستان پاکستان کا ایک ہمسایہ مولک ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جنوب میں جیسا کہ محلے وکوع آپ کو پڑھایا تھا تو پاکستان کے مغرب کے اندر افغانستان اور ایران ہیں پاکستان کے جو مشرق میں بارت ہے شمال میں چائنہ اور جنوب کے اندر بہی رائے ہند ہیں بہی رائے عرب تو پاکستان اور افغانستان کی سرحد جو ہے جو دونوں کو اپس میں بانڈری ملاتی اس کا دیورن لائن کہا جاتا ہے جس کی لمبائی تقریبا بائی سو باون کلومیٹر بہت لمبی لیند ہے پاکستان کے اور افغانستان کے بارڈر کی دونوں ملکوں کے مابین آمدورفت جو ہے وہ پہاڑی دروں کے ذریعے سے ہوتی ہے پہاڑوں کے اندر سے چھوٹے چھوٹے درے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے رستے ہیں تو وہاں سے آمدورفت ہوتی ہے ان دروں میں درہ خیبر بہت مشہور ہے درہ خیبر جو خیبر کا درہ ہے جو خیبر والا پہاڑ ہے وہاں سے بہت زیادہ آمدورفت ہوتی ہے 1970 کے جو ابتدائی سال میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر نے باہمی طور پر خیر سگالی کے دورے کیے اور دونوں ممالک میں ایک مہدہ تیہ پایا جس کے تحت دونوں ممالک میں نے علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت کی پلیسی کا احد کیا لیکن اپریل 1978 میں افغانستان میں فوجی انگلاب آ گیا اور دسمبر 1989 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ تلخی پیدا ہو گئی کہ روسی افواج وہاں پہ آ گئی اس وجہ سے تعلقات دوبارہ خراب ہو گئے افغانستان کی نئی حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا جس کی وجہ سے تیس لاکھ سے زیادہ افغان باشندے اپنا گربر چھوڑ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوئے اور ہم نے ان کو بقیدہ شامل بھی ہونے دیا جگہ بھی دیکھ گھر بھی دی اور رہنے کے لیے مقانات بھی دیئے پاکستان کی حکومت نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں پناہ دی آج وہ تیس لاکھ کئی کروڑوں میں ہو چکے ہیں اسی طرح کے جب امریکہ نے پاکستان ایران کے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی سامہ بن لادن کا بہانہ بنا کے اس وقت بھی ہم نے کئی لاکھ مہاجرین کو پاکستان میں پناہ دی تو اس لحاظ سے افغانستان کو ہمارا حسان مند ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا اور ان کی جان بچانے کا سبب بھی بنے افغان عوام نے روسی فوجوں کا اپنے ملک سے باہر نکالنے کے لیے جہاد کا آغاز کیا تو پاکستان نے بھی ان کی حمایت کی دوسری طرف اس مسئلے کا سفارتی حال تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تو انیس سو اٹھاسی میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی جنیوہ میں روس پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان ایک مہدہ تیہ پایا جس کی روس سے روس نے انیس سو انانوے میں اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلالیں اپریل نائنٹی نائن ڈو ٹو میں افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہوئی جس کو حکومت پاکستان نے فوری طور پر تسلیم کر لیا اکسیپٹ کر لیا لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد مجاہدین کے باہمی اختلاف کی وجہ سے یعنی کہ آپس میں ان کی اختلافات کی وجہ سی جس کی وجہ سے وہ زیادہ نہیں چل سکا کام باہمی اختلافات کی صورت میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی مجاہدین کے ایک گروپ نے جس کا نام تھا ملہ تالبان گروپ تالبان نے افغانستان کے بیشتر حیثے پر قبضہ کر کے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کر دی حکومت پاکستان نے دوبارہ تالبان کی حکومت کو پھر تسلیم کیا ہم نے کہا کہ آپ کامن قائم رہنا چاہیے تو ہم نے افغانستان کے اندر وہ تالبان گروپ چوتی جس نے اسلامی حکومت کا نعرہ لگایا تھا ہم نے اس کو بھی بقاعدہ تسلیم کر لیا مئی سن دو ہزار میں پاکستان اور افغانستان نے ایک مستقل مشترکہ کمیشن قائم کیا جس کا کام دونوں ممالک کی سہرہ کے آر پار جو سمنگلنگ ہوتی تھی اس سمنگلنگ کو روکنا تھا کہ کسی طریقے وہ جو سمنگلنگ ہو رہی ہے اس سمنگلنگ کو روکا جائے اور افغان مہاجرین کی جو واپسی ہے اس کو اور اس کی عمل کو یقینی بنایا جا سکے دونوں ممالک کے باہمی جگڑوں کا تیعہ کرنا بھی اس کمیشن کے تیارات میں شامل کیا گیا کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان میں کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی چپکلش ہوتی ہے کوئی بات چیت ہوتی ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کو دور کی ایسے کیا جا سکتا ہے اس کے بعد گیارہ ستمبر دوہزار ایک میں جسے آپ نائن الیون بھی بولتے ہیں ورلڈ ٹریٹ سینٹر کے ہاتھ سے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی اور وہاں ایک اپنی طرف سے نئی حکومت قائم کی ہو گئی حکومت پاکستان نے پھر بھی نئی حکومت کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کا وعدہ بھی کیا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پاکستان امن آمہ کا اور امن آجتی کا کتنا بڑا خیر خواہ ہے دوزار تین میں پاکستان میں نئی جمہوری حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان کے وزیر عظم اور افغانستان کے صدر کے درمیان گیس پیک لائن کا مسئلہ تیپایا اور مہدہ کیا گیا کہ دونوں مالک اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مدد دیں گے لہذا دوزار چار میں جناب حامد کرزئی صاحب کے افغانستان کا جمہوری صدر منتخب ہونے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تلقات کے جو نئے دور کی توقع کی جا رہی تھی وہ نئے دور کا آغاز ہوا اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بہترین تلقات استوار کر کے آگے بڑھنے لگے اور یہ چند ایک مسائلیں ہیں جو افغانستان کے ساتھ تلقات کی اور ایران کے ساتھ تلقات کی مسائلیں ہیں باتیں ہیں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک بیٹا آپ کو بات جو ہے وہ سلے بس سمجھ آ چکا ہوگا اگر یہاں تک کوئی بات ہے کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی خیار رکھے گا اپنے پیرنس کا مجھے بھی دعاوں بھی یاد رکھے گا اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو آمین سمامین جزاکاللہ اسلام علیکم اللہ حافظ